اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو بدرگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا نو سو آٹوہ سبق ہے مہترم دوستو انتہائی خوشی کی خبر غم کے اس ماحول کے اندر آج پڑھنے کے لیے ملی کہ بولی ووٹ کی ایک اسٹار زائرہ وسیم ماشاءاللہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اپنی لائن میں بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائی تھی لاکھوں کی تعداد میں اس کے فینس تھے اسی طریقے سے ترقی کی چوٹیوں پر وہ پہنچی ہوئی تھی اور کسی بھی چیز کی اس کے پاس میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن میرے مہترم مدرگو دوستو قرآن پاک میں جو اللہ فرماتے ہیں انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا اللہ جسے چاہتے ہیں اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں یہ تو خدا کا نظام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ماسوم بچی کے ساتھ میں بھی ایسا ہی فیصلہ کیا اس نے آج اپنے انسٹاگرام پیچ کے اوپر ایک لمبی چوڑی پوسٹ کی اور اس نے یہ کہا کہ میں بولی ووڈ کو الویدہ کہہ رہی ہوں اب میرا بولی ووڈ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور ریزن یہ لکھا کہ میرے پچھلے پانچ سال کے کریئر میں کئی مرتبہ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ اسلام کے اوپر چلنے میں اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کے درمیان میں بولی ووڈ جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے رکاوٹ بن رہا ہے اس کے لئے میں یہ فیصلہ لے رہی ہوں اس نے لکھا تقریباً پچاس مرتبہ سے زیادہ سو مرتبہ سے زیادہ میرے ساتھ میں ایسا ہو چکا ہے میں چاہتی تھی اللہ کے حکموں پہ عمل کرو تو میرے اسلام اور میرے اللہ کے درمیان میں یہ بولی ووڈ جو آڑے آ رہا تھا اس کے لئے میں نے اس بولی ووڈ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا ہوں میرے محترم بدرگو دوستو واقعی میں بھی اتنا دل خوش ہوا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ تبرز انساری کی شہادت اور یہ جگہ جگہ پہ جو مسائل چل رہے ہیں ان سب کو لے کر میں اتنا زیادہ ٹینشن میں پریشانی میں تھا کہ روزانہ اس مسئلے کو لے کر کہیں نہ کہیں ہم لوگ میٹنگ کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں آج بھی اسلام معاشرہ فاؤنڈیشن کے آفیس میں ہم نے ایک لمبا چوڑا مشورہ کیا لیکن میرے محترم دوستو یہ خوشخبری سننے کے بعد ایک دلی اور ذہنی ایسا سکون محسوس ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کی دنیا کو جو بدل دیا اس معصوم بچی کے اور وہ بچی جس نے یہ فیصلہ لیا اپنی شہرت کو لات مارنے کا دولت کو لات مارنے کا کامیابی کو لات مارنے کا اس کا ریزن کیا ہے ریزن ریزن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی خوشی ہے واقعی میں بھی میرے محترم دوستو ارے عبرت ہے عبرت اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں عبرت ہے ان مسلم نوجوانوں کے لیے جو فلموں میں کام نہیں کر سکتے تو ٹک ٹاک کے اوپر لڑکیوں کی طرح سے میک اپ کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو دیکھو اللہ ہدایت دینا چاہے تو ظلمت اور گندگی کے اس ماحول سے بھی انوارات کے ماحول میں کیسے پہنچاتا ہے اس کی زندہ مثال یہ معصوم بچی ہے جس کا نام زائرہ وسیم ہے کہ ایسے ماحول کو چھوڑنے کا اس نے فیصلہ کیا اور واپس سے اسلام کے نورانی ماحول کو اختیار کر کے اس راستے پہ چلنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی آخرت کو بنا سکے اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا اور گمراہی کسے کہتے ہیں گمراہی اگر آپ کو دیکھنا ہے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو ماف کرے اللہ ہم تمام کو یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ویڈیوز وغیرہ نظروں کے سامنے آجاتے ہیں بڑھا آدمی سفید داڑی ہے چہرے کے اوپر اللہ حفاظت فرمائے یہ ڈنگرے کو یہ بڑھے کو یہ خوسٹ کو اس کو قبر میں پہنچنے کی اس کی عمر ہے اس کی زبان پہ کلیمات ہونا چاہیے قرآن کی آیتیں ہونا چاہیے وہ ڈنگرے پن کی عمر میں ایسے ایسے ڈنگرے اور بڑھو کے ویڈیوز میں نے دیکھا ہوں گانے گا رہے ہیں اس کے اوپر وہ اپنی جوانی کی جو بھڑاس ہے اب نکال رہے ہیں وہ بھی اتنی لمبی لمبی داڑی رکھ کے سفید داڑی ہو گئی ہے وہ جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھے مسلمان سے تو اللہ تبارک و تعالی بھی شرم فرماتے ہیں شرم فرماتے ہیں میرے محترم بدرگو دوستو بڑھاپے کی عمر میں بھی یہ جو گمراہی ہے گمراہی جوان لڑکیوں کے ساتھ میں حضرت گانا گا رہے ہیں اوہو گانا کیونکہ آج کل ایسے آئے پاچ چکے ہیں اس کے اندر گانے گا کے لوگ جو ہے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں میں نے کہا اے اللہ یہ بیچارہ ڈنگرا بڑھا یہ اس کو کیا ہو گیا اس کو یہ عمر میں اور نیچے جو ہمارے نون مسلم بھائی ہے وہ خود کمنٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چاچا تمہاری عمر ابھی اللہ اللہ کرنے کی ہے ارے اللہ کو یاد کرو یہ یہ عمر نہیں ہے تمہاری لیکن میرے محترم دوستو یہ گمراہی ہے گمراہی اور ان کے علاوہ آج ٹک ٹاک کے بہت سارے ویڈیوز میں دیکھتا ہوں اس کے اندر عام مسلمان آپ کو ملیں گے عام جو ہمارے نوجوان ہیں پتہ نہیں ہیں ان کو ایسا مطلب ان کو جو ہے نا فیمس ہونے کے لیے مشہور ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاپیلر کرنے کے لیے پتہ نہیں کون سی کھجلی کون سی انگار اور کون سا نشہ ان کے اوپر سوار ہو چکا ہے لڑکیوں کا میک اپ کر کے عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کر کے یہ گمراہی ہے گمراہی اللہ نے تم کو ہدایت دیا پھر تم گمراہی خرید رہے ہو اور وہ گمراہی کے گار کے اندر جو ہے گوتے مار رہی تھی اللہ نے اس کو ہدایت دیا اس سے باہر نکل کر اعلان کر دیا اس نے میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں میں اللہ کے حکموں پر چلوں گی اسے کہتے ہیں ہدایت کا ملنا اسے کہتے ہیں گمراہ ہونا اور خالی عام لوگوں کا نہیں میں نے دیکھا ہوں بہت سے داڑی ٹوپی والوں نے بھی وہ ٹک ٹوک کے اوپر ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سر کے اوپر ٹوپی ہے چہرے پہ داڑی ہے اور ساتھ میں برقے والی جو ہے ان کی بیوی ہے یا رکھیل ہے یا پتہ نہیں کون ہے اب وہ ساتھ میں ہیں اور گانے بج رہے ہیں آپ سوچو قوم گمراہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی جس قوم کے داڑی ٹوپی والے بھی ٹک ٹوک کے اوپر اس طریقے کی گھٹیا نیچ اور زلیل حرکتیں اگر کر رہے ہے تو اور مجھے کچھ نوجوانوں نے بھیجے وہ کیسے نوجوان جو پینٹ شٹ پہننے والے نوجوان ہیں عام زندگی گزارنے والے انہوں نے مجھے وہ سب ویڈیوز بھیجے انہوں نے کہا مولانا دیکھو یہ داڑی ٹوپی والے اگر اس طریقے کی حرکتیں کریں گے ہمارے جیسوں نے کیا کرنا یہ مسلمان ہیں منہ کہا بھائی مسلمان ہی یا پتہ نہیں ہے لیکن ان کے نطفے میں فالٹ ضرور ہے نطفہ اگر صحیح ہوتا تھا نا حرکتیں ایسی نہیں کرتے تھے یہ نطفے کا فالٹ ہے یہ کہ داڑی ٹوپی اور اسلامی لباس پہن کر ٹک ٹوپ پہ گانے کے ویڈیوز بنا بنا کر اور یوٹیوب کے اوپر ڈنگری عمر ہونے کے بعد میں قبر میں لٹک گیا پورا جوان جوان لڑکیوں کے ساتھ میں گانے گا رہا ہے گانے آج کے جو فہش اور ننگے گانے ہیں تو وہ گانے گاگا کے اس کے اوپر اپنے ویڈیوز جو ڈالنے والا ہے اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے یہ میرے محترم بدرگو دوستو یہ جو لڑکی ہے زائرہ وسیم واقعی میں بھی کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے تفائل میں امت کی وہ جو لڑکیاں ہیں جو فیشنیبل لائف کو جو میک اپ کو جو آج کے ٹی وی سیریلز کو جو آج کی فلموں کو جو آج کے گانوں کو جو آج کے ماحول کو جو آج کے انسٹا گرام کو یوٹیوب کو اور فیس بک کو اور جو آج کے سوشل میڈیا کو زندگی اور اس کو شہرت کا ذریعہ سمجھ کر گمراہ ہو رہی ہے ہدایت عطا فرما یہ سبق ہے سبق مسلمان قوم کی ان لاکھوں کروڑوں لڑکیوں کے لیے جو یوٹیوب کے اوپر اپنے ویڈیوز بنا کر ڈال رہی ہے جو ٹک ٹوک کے اوپر گانے ریکارڈ کر 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 ڈال رہی ہے فیمس ہونے کے واسطے میں انگار جو 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 ویڈیو ڈال ڈال کر اپنی اس ٹائم کی انگار کو اگر تھنڈا کر رہی ہے میں دعا کروں گا اللہ تعالی اس معصوم بچی کے اس قدم سے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں ان کو بھی سمجھ عطا فرمائیں کہ اگر کامیہ بھی اس اندھیرے میں ہوتی تھی تو وہ معصوم بچی شہرت کے چوٹی پر پہنچ کے اس کو لات مار کر دوبارہ سے اسلام والے سیرت والے اللہ کے نبی کے طریقے والے راستے پر آنے کا اعلان نہیں کرتی تھی کیوں اعلان کیا اس نے کیا وجہ ہے اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی عبرت ہے عبرت یہ نصیحت ہے میرے مہترم مدروق دوستو اور میں سمجھتا ہوں اگر اس واقعے کے بعد میں بھی وہ کروڑوں لڑکیا اور وہ کروڑوں مرد جو ٹک ٹاک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اپنے فہش فہش ویڈیو بنا کر اپلوٹ کر رہے ہیں اگر ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے وہ توبہ استغفار کر کے صحیح راستے کے اوپر چلنے کا فیصلہ نہیں لیتے ہے بس اس کے بعد میں اللہ ہی مالک ہے ایسو کا اس کے بعد میں اگر مان لو کوئی عذاب آتا ہے اس کے بعد میں مان لو اگر اللہ تبارک و تعالی کا غضب آتا ہے نا اس کے لیے یہی لوگ ذمہ دار رہیں گے جو ایسی حرکت کر کر کے اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اللہ ایسو کو سمجھ اتا فرمائیں بس اتنی ہی دعا کر سکتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس بچی کی توبہ کو استغفار کو قبول فرما کر ہم تمام کو اس سے سبق اور عبرت حاصل کر ہماری بھی جو لڑکیاں اور بیٹیاں اور عورتیں ان کو سبق اور نصیت حاصل کرنے والا بنائیں اور ان کو یہ سمجھا دے کہ ان اندھیروں میں کامیابی نہیں ہے کامیابی ہے تو اللہ اور اس کے ربی کے راستے پر آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ